فیصلہ باد مورشی منڈی میں جانوروں کی خرید و فروخت جاری ہے مگر ان بے زبان جانوروں کو پانی کی قلت کا سامنا ہے بیپاری بھی پریشان ہے رپورٹ کر رہے ہیں ہماری نمائندے احمد حیدر دوسرے شہروں کی طرح فیصلہ باد میں بھی عیدالعظہا کے حوالے سے جانوروں کی خرید و فروخت جاری ہے جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے ایسے ہی خریداروں اور بیچنے والوں کا ذوق بڑھتا جا رہا ہے پانی کے حوالے سے بات کریں تو منڈی میں پانی کی قلت کا سامنا ہے بیپاری جانوروں کو بارش کا جمع شدہ پانی پلانے پر مجبور ہو گئے ہیں اسی حوالے سے جب ہماری کچھ بیپاریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا آج تو کوئی دن ہو گئے نہیں تھے آئے سانو کوئی اتھو دا انتظام کوئی اتھو دی کوئی سکولٹی یا کوئی اتھا مہیا نہیں ہویا اتھے نہ خان دا انتظام میں نہ پین دا انتظام میں جانور تے جانور تے جانور تے سا دن ساننا دا بھی کوئی خان پین دا انتظام نہیں ہے تے لہٰذا سانو یہ تو کوئی فسلٹی دے ساکتے نہیں اگلے سال پھر اتھے نہیں آوانگے جانور لے جی انتظام نہیں یہ تھے منڈی جے انتظامیاں فارغا نہ اتھے لیٹ دا نہ کوئی پانی دا کسے شاہ دا انتظام نہیں نہ پینوا سے دنگران دے نہ بندیاں دے گارہ گوڑے گوڑے بنیاں کوئی کسے کے سامنے انتظام نہیں ہے گورمنٹ ٹی فارغا ٹھیک ہے جدو دن تبدیلی آئی ہے نا تبدیلی لیا گئی بہا گئی ہے پیشلی بار اس تو اچھا انتظام سی ہے کہ کوئی کسے کے سامنے انتظام نہیں ہے گا نائنن کو سکولٹی ہی ہے ٹھیک ہے اللہ دے سپورتو بیٹھے نے کوئی کسے کے سامنے انتظام نہیں ہے گا فیصلہ بات مویشی منڈی نیامو آنہ میں حکومت کی جانب سے پانی کی کوئی سہولت میں اثر نہیں کی گئی بیوپاری، خریدار اور جانور پانی کی قلت سے دوچار ہیں کیمرامین ملک سجاد کے ساتھ احمد حیدر، سٹی نیوز، فیصلہ بار ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں